اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفا والصلاة والسلام على عباده الذین اصطفاء اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الَّذین آمَنُوا اتَّقُوا اللہ حق تقاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ یا ایہا الناس اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةً وَخَلَقَ مِنْهَا سَوْجَهَا بَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهِ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيْكُمْ رَقِيبًا یا ایہا الَّذین آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرِ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَزِيمًا أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَّ الشَّيْطَانُ الرَّجِيمُ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْرُ اللَّهِ عَلِيْكَ عَلِيْكَ عَزِيمًا Surah Al-Nisa جنابِ صدرِ مجرس باوقار علمائی کرام میرے دینی بھائیو پردنشی ماں اور بہنیں جسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج جس عنوان پر یہ پروگرام رکھا دیا ہے وہ ہے نعمتو کی قدر کرے لیکن میرا جو عنوان ہی وہ ہیں علم اور ایمان اللہ کی عظیم نعمت ہے محترم سامین کرام اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں ہم گن کر شمار نہیں کر سکتے ہیں ختم نہیں کر سکتے ہیں اتنی نعمتیں ہیں ان نعمتوں میں ایک عظیم نعمت علم ہے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اسی لیے خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کی تلاوت کی اس آیت میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مخاطب ہو کر اللہ عبدالعالمین نے فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمَ کہ ربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عبدالعالمین نے آپ کو علم و حکمت کتاب و حکمت سے نمازہ اور آپ کو چیز سکھلایا جو آپ نہیں جانتے تھے اور آپ سنی وَكَانَ فَضُوا اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اور یہ علم اللہ عبدالعالمین نے آپ پر بہت بڑا فضل کیا کہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ عبدالعالمین نے آپ کو عطا کیا اس روئے زمین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کو علم سے نمازہ نہیں گیا تھا اس لیے جو شخص اس علم کو سیکھنے کیلئے نکلتا ہے اس علم کو حاصل کرنے کیلئے نکلتا ہے فرشتے ان کے لئے پر بچھا دیتے ہیں اتنا ہی نہیں جو شخص اس علم کو سیکھنے کیلئے گھر سے نکلتا ہے جس طرح سے بوضو ہو کر جب ہم مسجد کیلئے آتے ہیں تو اللہ عبدالعالمین ہمارے درجات کو بلند کرتا ہے ہر ہر قدم پر اللہ عبدالعالمین نیکیہ عطا کرتا ہے اسی طرح سے جو شخص اس نعمت کو علم کو حاصل کرنے کیلئے گھر سے نکلتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتب اللہ لہو عشر حسلات اس کے نام آمال میں دس نیکیہ لکھ دیا کیا ہر ہر قدم پر اللہ عبدالعالمین کتنی بڑی نعمت ہے اس پر بس نہیں بلکہ جب آدمی اپنے گھر سے چلتا ہے چلنے کی وجہ سے اس کے کپڑے میں اس کے جوتی پر جو گرد گرتی ہے جو دھول گرتی ہے اس دھول کے گرنے کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے دھول اس کے جسم پر گرے گی روز قیامت اللہ عبدالعالمین اتنا اس آدمی کو خوشبو کے ذریعے سے کسطوری کے ذریعے سے معتر کر دے گا اللہ اکبر دھول گرنے کی وجہ سے اس دھول کو روز قیامت اللہ عبدالعالمین کسطوری بنا کر اس کو معتر کر دے گا کیوں؟ علم سیکھنے کے وجہ سے وہ نکلا تھا اور علم جو شخص سیکھنے کے لیے یا سکھانے کے لیے نکلتا ہے مکمل حج کا ثواب اسے ملتا ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مکمل حج کا ثواب کس طرح سے ملتا ہے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غدا الى المسجد لا يريد الا ایت علم خیرا او یعلمہ کانک اجر حاج اللہ اکبر کہ جو آدمی مسجد کی طرف اس نیت سے جاتا ہے مسجد میں درس ہوتا ہے دینی تعلیم بھی جاتی ہے اگر کوئی اس نیت سے نکلے کہ ہم مسجد میں جا کر کوئی سیکھیں گے سکھائیں گے اس نیت سے اگر کوئی آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آدمی کو حج کے برابر سواب ملے گا اور ایسا نہیں ہے کہ حج میں کچھ کمی ہو ناقص ہو ایسا نہیں ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکمل حج کا اسے سواب ملے گا ہم کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں مکہ جانے کیلئے حج کرنے کیلئے دل تڑکتا ہے لیکن جو بہ آسانی ہمیں حج کا سواب مل سکتا ہے اس سے محروم ہو جاتے ہیں اگر ہم مسجد میں آتی بھی ہیں دو چار میلی کا درس ہوتا ہے اس میں بیٹھنے کے لئے ہم تیار لیچے ہیں کم سے کم اس سواب کو حاصل کرنے کے لئے نیکیہ پانے کے لئے نیکیہ حاصل کرنے کے لئے دو چار میلی بیٹھ جائیے اگر آپ کی نیت یہ کچھ سیکھیں گے تو اللہ عبو العالمین آپ کو مکمل حج کا سواب عطا کرے گا محترم سامین اکرام علم اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ عبو العالمین جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے من صلق طریقا متعمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص علم سیکھنے کے لئے من صلق طریقا جو لوگ علم حاصل کرنے کے لئے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ عبو العالمین اس کے لئے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے اس کے لئے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے کیوں؟ اس لئے کہ وہ علم سیکھنے کیلئے نکلا ہے اور جو علم سیکھتا ہے اللہ عبو العالمین اس آدمی کو بلندی عطا کرتا ہے جو علم جیسے نعمت کو سیکھنے کی کوشش کرتا ہے اللہ عبو العالمین اس آدمی کو بلندی عطا کرتا ہے اللہ عبو العالمین جو لوگ ایمان والے ہیں اور اللہ عبدالعالمین نے جن کو علم سے نماز آئے تو ایسے لوگوں کو اللہ عبدالعالمین بلندی عطا کرے گا بلندی عطا کرے گا کامیابی عطا کرے گا اسی لیے ہمیں ہمیشہ اللہ عبدالعالمین سے دعا کرنے چاہیے رب زدن علمہ آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے کہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کی طلب کیلئے دعا نہیں کی اللہ عبدالعالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مال حاصل کرنے کے لئے دعائیں نہیں سکھلائیں بلکہ اللہ عبدالعالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح مخاتب ہو کر فرمایا اے نبی آپ یہ کہیے رب زدن علمہ یا اللہ تم میرے علم میں اضافہ فرما کتنی بڑی نعمت ہے ہم دعا کرتے ہیں مطرم حضرات علم میں ایک ایسی دولت ہے کہ کمزور قوم کو مضبوط بنا دیتا علم میں ایک ایسی دولت ہے جو کسی قوم کی نزلیات کو یہ علم مضبوط کر دیتا اور جس کے اندر جتنا علم ہوتا ہے اس کے دل میں اتنا ہی زیادہ خشیت الہی ہوتی ہے جو جتنا علم جانتا ہے جس کے پاس جتنا علم ہے واللہ عبدالعالمین سے زیادہ درنے والا ہوتا ہی متقیق ہوتے ہیں خشیت الہی ان کے دل میں خور دے اللہ عبدالعالمین نے اسی چیز کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا اللہ عبدالعالمین نے فرمایا کہ انما یخش اللہ من عبادہ العلماء انما یخش اللہ من عبادہ العلماء کہ اللہ عبدالعالمین سے سب سے زیادہ درنے والے علماء ہوا کرتے ہیں جن کو اللہ عبدالعالمین علم کی دولت سے نمازہ ہے وہ سب سے زیادہ درنے والے ہیں اور جو اللہ سے درے ہیں اللہ اسے محبت کرتا ہے میں نے خطبہ مسنونہ میں جو آیتیں پڑھیں سب میں کہا گیا اللہ عبدالعالمین سے درو یہ اللہ سے درنے والے علماء ہوتے ہیں علم والے ہوتے ہیں جب آپ عالم ہوں گے جب آپ کو علم سے نمازہ جائے گا اللہ عبدالعالمین سے درنے والے ہوں گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا فضل العالم علی العابد کہ فضل القمر لیلت البدر علی سائر القواد اللہ حبر ایک عالم کی فضیلت ایک عابد پر عابد بولے تو جو صرف عبادت کرتا ہے تحجد گزار ہے نوافل پہ احتمام کرتا ہے نمازوں کے پابندی کرتے ہیں کبھی گالے گلوج نہیں کرتے ہیں ایک عالم ہے عالم کی فضیلت ایک عابد پر اس طرح سے ہے جس طرح سے چودوی رات کے چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر ہے چودوی رات کے چاند کی روشنی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ تمام ستاروں کے روشنی کو ختم کر دیتا ہے تو ایک عالم کی فضیلت عابد پر اس طرح سے ہے کبھی ہم نے گھور کیا ہے کبھی ہم نے علم کو سیکھنے کی کوشش کیا ہے جو عالم ہوتے ہیں ہماری ہاں پر علماء اکرام بیٹھے ہیں میں ان سے بھی یہ ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں اس حریص کے تعلق سے کہ اگر دین کو فیلانے میں دعوت کے کام اگر آپ کو کبھی گالی دیتے ہیں تو آپ مایوس نہ ہو آپ مایوس نہ ہو اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین و آسمان میں جتنی مخلوقات ہیں ساتو آسمانوں میں اور ساتو زمین میں جتنی مخلوقات ہیں ان سب کو اللہ عب العالمین پابند بنا دیا ہے اللہ عب العالمین ان سب کو پابند بنا دیا ہے کس چیز کا اس چیز کا کہ وہ علماء اکرام کیلئے دعا کرے علماء اکرام کیلئے دعا کرے لَيُسَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الخیر ان کی زندگی کے برکت کیلئے ان کی صحت کیلئے ان کی آفیت کیلئے ان کی ہر چیز کیلئے وہ دعا کرے اللہ عب العالمین دنیا و آسمان میں جتنی مخلوقات سب کو یہ پابند بنا دیا ہے لَيُسَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الخیر جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بناتے ہیں جو لوگوں کو معروف چیزوں کا حکم دیتے ہیں جو لوگوں کو برائی سے روکتے ہیں جو لوگوں کے دین کی تعلیم دیتے ہیں ایسے لوگوں کے لئے تم دعا کرو بھلا دو چار آدمی کی گالے دینے سے کیا ہونے والے ہیں جب پورے آسمان اور زمین کے کائنات ہمارے لئے دعا کرتے ہیں عالم کے لئے دعا کرتے ہیں آپ کے گالے سے کیا ہوگا تو کبھی معیوس نہیں ہونا چاہیے ایک عالم کو ایک دین کی دائیو کو معیوس نہیں ہونے چاہیے اللہ عبالعالمین کی عظیم نعمت ہے جو حاصل کر لیتا ہے انہیں کو یہ نعمت انہیں کو دعائی ملتی ہے جو چرند و پرند پانی میں مچھلیاں اور بل میں رہنے والے چیوٹیاں بھی ان کے لئے دعائی خیر کیا کرتے ہیں اللہ عبالا اکبر اس لئے اس کی قدر کرے جس کو اللہ عبالعالمین علم سے نماز آئی بہت بڑا کچھ قسمت ہے کہ اللہ عبالعالمین نے ان کو علم سے نماز آئے اور ان کو چاہیے کہ اس کی قدر کرے محترم سامین اکرام جہاں پر اللہ عبالعالمین علم کو بہت عزیم نعمت بنا دی ہے وہیں پر ایک نعمت ایمان ایک نعمت ایمان ہے اللہ کا شکریہ ادا کیجئے اللہ عبالعالمین نے مسلمان گھر میں پیدا کرنے کے بعد ایمان سے آراستہ کیا اور ایمان سے آراستہ کرنے کے بعد توحید پرست بنائے بہت سارے ایسے مسلمان بھائی ہیں جو شرک میں مبتلا ایمان ہونے کے باوجود بیکار ہیں اللہ عبدالعالمین نے ایسے لوگوں پر جنت کو حرام قرار دیا ہی جو شرک کرتے ہیں تو ایمان یہ بہت بڑی نعمت ہے ایمان سے پاکیزہ زندگی ملتی ہے ایمان سے پاکیزہ زندگی ملتی ہے اللہ عبدالعالمین نے کیا فرمایا من عمیل صالحا من ذکر او انسا وہ مؤمن فلا نحی انہو حیاتا طیبا کہ جو ایمان لے آئے اور جو نیک آمال کرے چاہیے وہ مرد ہو یا عورت ہو چاہیے وہ مرد ہو یا عورت ہو لیکن شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو فلا نحی انہو حیاتا طیبا اللہ عبدالعالمین کئے وعدہ ہیں ہم ان کی زندگی کو خوشحال بنا دیں گے پاکیزہ زندگی آتا کریں آج ہم پریشان حال ہیں آج ہم پریشان حال ہیں روزی کے لیے پریشان ہے صحت کے لیے پریشان ہے اگر ہم اپنی ایمان کو مضبوط کر لیں گے ایمان اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے اگر ہم سمجھ جائیں گے تو اللہ عبدالعالمین ہم سب کو پاکیزہ زندگی آتا کریں اور محترم سامین کرام ایمان یہ کامیابی کی دلیل ہے یہ کامیابی کی دلیل ہے جس کو اللہ عبدالعالمین نے ایمان سے نمازہ وہ آدمی کامیاب ہو گیا دنیا میں سرخ رو گیا اللہ نے کیا فرمائے والعصر قسم ہے سمانے کی ان الانسان لفی خسر کہ سارے کے سارے لوگ خسارے میں ہیں لیکن آگے دیکھئے ہم میں سے ہر ایک کوئی صورت یاد ہے صورت عصر ہے والعصر ان الانسان لفی خسر اللہ اللہ عبدالعالمین پر ایمان لے آئے اور اپنے آمال کو دلست کیا اور لوگوں کو حق بات کی تلقین کیے اور صبر کی نصیحت کی یہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں یہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں یہ لوگ کامیاب لوگ ہیں تو ایمان سے جہاں ہمیں پاکیزہ زندگی ملتی ہے ایمان یہ کامیابی کی دلیل ہے اسی لئے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلاس من کنن فیہی وجد بہن حلاوة الایمان تین ایسی چیزیں ہیں جس کے اندر یہ چیزیں پائی جائیں و ایمان کی حلاوة چاشنی مٹھاس کو پائیں گے تین چیزیں ہیں وہ کیا ہے ان میں سے ایک اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَيَّكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاكُمَا کہ جس شخص کے دل میں تمام چیزوں سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو وہ آدمی ایمان کی حلاوة چاشنی مٹھاس کو پائیں گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حلیث میں اس کے وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ حَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِكِ وَوَلَدِكِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اپنے ماباب اپنے اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبت مجھ سے نہ کری یعنی نبی سے نہ کری تو محترم سامین اکرام جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوتی ہیں وہ ایمان کی حلاوت اور چاشنی کو پاتے ہیں اسی طرح سے جو اللہ کیلئے محبت کرتا ہے اور اللہ کیلئے نفرق کرتا ہے وہ ایمان کی حلاوت اور مٹھاس کو پاتے ہیں آخری بات جو اسلام کی مزا چکھ لینے کے بعد کفر کو اس طرح سے ناپسند کرتا ہے جس طرح سے آتش جہنم کو ناپسند کرتا ہے آپ کو ناپسند کرتا ہے وہ آدمی ایمان کی حلاوت اور چاشنی مٹھاس کو پاتے ہیں تو محترم سامین کرام یہ ایمان بہت بڑی نعمت ہے اس کی قدر کریں اللہ عبو العالمین نے ہمیں مومن بنایا ہے اس چیز کو یاد رکھیں اللہ عبو العالمین کے ساتھ نافرمانی نہ کرے قفر والا عمل نہ کرے شرک والا عمل نہ کرے بلکہ ہمیشہ اس نعمت کی طرف جو نعمت ایمان کی نعمت سے اللہ عبو العالمین نے جو ہمیں نمازہ ہیں اس کو بجائے رکھیں اور ان چیزوں پر ان چیزوں پر غور کرتے ہوئے اللہ عبو العالمین کا شکریہ آدھا کریں تو یہ چند باتیں تھیں علم یا اللہ عبو العالمین کی عظیم نعمت ایمان یا اللہ عبو العالمین کی عظیم نعمت اللہ عبو العالمین ہم سب کو علم اور ایمان جیسے نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اللہ عبدالعالمین ہمیں صحیح راستے پر اپنے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں اللہ عبدالعالمین ہم سب کو صحت و تندرستی سے نوازیں اللہ عبدالعالمین کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں جب تک اللہ عبدالعالمین ہمیں اس دنیا پر زندہ رکھیں ایمان کی حالت پر زندہ رکھیں اور جمع ہمارے موت و ایمان کے حالت پر موت و آمین سبحان عبیق رب العزت والسلام علی المرسلین الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم